بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیسے ٹی وی یو ایسے اور میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی خواب نامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وائرل گانے بدو بدی کی اداکارہ نے چاہت فتح علی خان کے پول کھول دیئے پاکستان سمیں دیگر ممالک میں وائرل ہونے والے گانے اکھ لڑی بدو بدی کی اداکارہ نے آخر کار اپنے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں پر خاموشی توڑ دی واضح رہے کہ خود ساختہ گلوکار چاہت فتح علی خان کی جانب سے گایا گیا مزاہیا گانا بدو بدی گزشتہ ماہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا تھا اس غیر سنجیدہ گانے پر غیر یقینی طور پر 21 ملین سے زائد بیوز آ چکے ہیں جبکہ یہ گانا سوشل میڈیا کے متعدد پلیٹ فارمز پر خوب وائرل ہے اس پر نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی فنکار بھی ریلز بنا رہے ہیں اس گانے کی ویڈیو میں چاہت فتح علی خان اور موڈلو اداکارہ وجدان راہو نے کام کیا تھا گانے کی ریلیز کے بعد وجدان راہو پر کڑی تنقید کی گئی تھی جس میں صرفین کا کہنا تھا کہ اس اداکارہ کی ایسی کیا مجبوری تھی جو انہوں نے اپنے دادا کے عمر کے گلوکار کے ساتھ ایک مزاہیا گانے میں کام کیا اداکارہ وجدان راہو وائرل ہونے کے بعد متعدد پلیٹ فارمز پر انٹیویوز دے چکی ہیں جن میں انہوں نے اپنے ساتھ نائنصافی ہونے کا بھی انکشاف کیا ہے گزرشتہ ہفتے وجدان راہو نے ایک نیجی ٹی وی پر دیئے گئے اپنے بیان میں کہا تھا کہ چاہت فتح علی خان کے ساتھ کام کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اب حال ہی میں وجدان راہو نے ریجنل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناراضی کا اظہار کیا وجدان کو کہنا ہے کہ وہ آئندہ کبھی کسی دوسری ویڈیوز میں چاہت فتح علی خان کے ساتھ کام نہیں کریں گی انہوں نے انکشاف کیا کہ چاہت فتح علی خان اور ان کے درمیان گانے کی کمائی نصف نصف تقسیم کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن گروکار نے ایسا نہیں کیا انہیں صرف چار ہزار روپے کی ادائی کی گئی اور کہا گیا کہ ایک ہزار روپے کا کھانا کھا لینا اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ گانے میں دونوں کی برابر محنت تھی اسی وجہ سے یہ مزاہیہ گانا اتنا ہٹ ہوا مگر اب چاہت فتح علی خان گانے کے مشہور ہونے کا سارا کریڈٹ خود لیے جا رہے ہیں بابر آزم کے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں چار ہزار رنز مکمل پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں ایک اور سنگی میل عبور کر لی بابر آزم نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں چار ہزار رنز مکمل کر لیے وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے دوسرے کھلاڑی ہیں بھارت کے ماینہ ویٹر ویڈاد کوری نے ایک سو نو ایننگز میں چار ہزار سنٹیز رنز بنائے ہیں جو اس فہرس میں پہلے پوزیشن پر ہیں بابر آزم نے چار ہزار رنز کا سنگی میر اپنی ایک سو باروی ایننگز میں عبور کیا علاوہ زی بابر آزم ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں انگلین کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنانے والے ویٹر بھی بن گئے بابر آزم نے اپنے ایننگز کے دوران چھے سو انتالیس رنز بنانے والے ویڈاد کوری کو پیچھے چھوڑا فہرس اداکارہ کو رکم کا کیس ٹرمپ تمام چونتیز الزامات نے مجرم قرار تاریخ میں کسی سابق امریکی صدر کو کرمینل کیس میں پہلی بار سزا نیو یورک اے ایف پی سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو فہرس اداکارہ کو خاموش رہنے کے لیے رکم دینے کے کیس میں تمام چونتیز الزامات نے مجرم قرار دیا ہے امریکی تاریخ میں کسی سابق امریکی صدر کو کرمینل کیس میں پہلی بار سزا ہوئی ہے انہیں جولائی میں سزا سنائی جائے گی اور جج انہیں کیا سزا دیں گے ابھی تک معلوم نہیں ان کا جیل جانا بھی مشکل ہے کیونکہ وہ پہلی بار کسی غیر تشدد جنگ کے متقب ہوئے ہیں اور مجرمانہ ریکارڈ نہ رکھنے والے کسی بھی شخص کو نیو یورک کے قانون کے مطابق جیل بھیجنا بہت ہی غیر معمولی بات ہوتی ہے انہیں جرمانے اور آزوائشی بنیادوں پر سزائیں دی جاتی ہیں ستتر سالہ ٹرمپ پر پورن اسٹروم اسٹرومی جینیلز کو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر ادائیگی کے لیے کاروباری ریکارڈ میں جال سازے کے الزامات میں درست ثابت ہوئے دلصدار کی امیدبار ہونے کی اہلیت متاثر نہیں ہوگی فیصلہ سنائے جاتے وقت ٹرمپ خاموش بیٹھے رہے تاہم عدالت کے باہر صحافوں سے گفتگو کرتے ہوئے چرمپ نے کہا ہے کہ متنازے اور کرپ جج کی طرف سے دھانگلی والی سامات ہے اصل فیصلہ پانچ نومبر کو عوام کریں گی میں بہت معصوم آدمی ہوں تفسیرات کے مطابق نیویوک کی ایک جوری نے جمعیرات کو رونلڈ ٹرمپ کو ان کے حشمنی کیس میں تمام الزامات پر مجرم قرار دیا سابق امریکی صدر کے تاریخی پہلے مجرمانہ مقدمے کا اختتام 77 سالہ ٹرمپ کے ساتھ ہوا جس میں پانچ سٹارز ٹومی ڈینیلز کو خاموش کرنے کے لیے ادائیگی کو چھپانے کے لیے کاروباری ریکارڈ کو جھوٹا بنانے کے چونتیس الزامات میں سے ہر ایک پر مجرم قرار دیا گیا ٹرمپ نے پوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا لیکن کندھے ڈوبتے ہوئے خاموش بیٹھے رہے بارہ رکنی جیوری نے مینہیٹن کے ایک کمرہ عدالت میں منفقدہ پانچ ہفتے کے غیر معمولی مقدمے کے اختتام پر دو دنوں میں گیارہ گھنٹے سے زیادہ غور کیا ٹرمپ کو اپنے وکیل مائیکل کوہن کو دوہزار سولہ کے انتہابات کے موقع پر سٹرومی رینیلز کو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کی ادائیگی کی ادائیگی کے لیے کاروباری ریکارڈ نے جال سازی کرنے کا مجرم قرار دیا گیا جب اس کے ساتھ جنسی تعلق کا دعویہ سیاسی طور پر محبک ثابت ہو سکتا تھا اس طرقہ سا نے کامیابی کے ساتھ ایک مقدمہ قائم کیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ خاموش رقم اور ادائیگی کو غیر قانونی چھپانا ایک وسیع جن کا حصہ تھا تاکہ ووٹس کو ٹرمپ کے رویے کے بارے میں جاننے سے روکا جا سکے ٹرمپ کے دفائیگ بکیا نے کہا کہ انتہابات اور انداز ہونے کی کوشش محض جمہولیت ہے اور ثابت صدر میں کچھ غلط نہیں کیا امریکی آئین کے مطابق صدر ہونے کے لیے 35 سال کا شہری ہونا ضروری ہے جو 14 سال سے امریکہ میں رہتا ہو نہ کسی فوجداری مقدمے میں سجا نہ ہی قید ٹرمپ کی صدارتی امیدوار کی اہلیت کو متاثر کر سکے گی یعنی کہ وہ جیل سے بھی صدر کا حلف اٹھا سکیں گے اگر وہ پانچ نومبر کے الیکشن میں بائیڈن کو ہرا دیں ٹرمپ کو زیادہ سے زیادہ ایک سے چار سال تک سزا ہوگی تاہم قید کا دورانیاں ایک سال یا کم ہوتا ہے جاننلڈ ٹرمپ سزا کے بعد بھی صدارتی انتہاب لٹ سکتے ہیں یا نہیں سابق امریکی صادر جاننلڈ ٹرمپ کو کاروباری ریکارڈ میں جالسازی پر مجرم ٹھہرایا گیا ہے اور ایسا امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی سابق صدر کو سزا سنائی گئی ہو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دورانلڈ ٹرمپ کے لیے سزا کے بعد بھی روان سال نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب لڑنا ممکن ہے اس حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اب بھی انتہابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور اس طرح امریکہ کی تاریخ میں ڈانلڈ ٹرمپ مجرم کی حیثیت سے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے پہلے سابق صدر بن گئے ہیں امریکہ کے آئین کے مطابق صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے امید بار کی عمر کم از کم 35 سال امریکہ شہری ہونا جائے اور کم از کم 14 سال سے امریکہ میں مقیم ہونا لازمی ہے امریکہ کے آئین میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افٹرات کے انتخابات میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے تاہم ڈانلڈ ٹرمپ کی الیکشن میں کامیابی کا انحصار ووٹرز کے جذبات پر ہے رو بمرک کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کم از کم امریکہ کی ایسی ریاستیں جہاں ریپبلکن اور دیموکرائٹکس کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہونے کا امکان ہے وہاں کے 53 فیصد ووٹرز ڈانلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے اگر وہ مجرم قرار پائے تو کوئی نی پی آئی اونیورسٹی کے ایک اور سروے کے نتائج کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ کے حامیوں میں سے چھے تیسے بوٹرز اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں لہٰذا سزا کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کیلئے صدارتی انتخاب جیتنا بہت مشکل ہوگا پاکستان ٹرکیٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کہتے ہیں کہ دورہ انگلینڈ میں اچھی کرکیٹ نہیں کھیلی اتدائی چھے آورز میں صحیح کھیلتے ہیں لیکن میڈل آورز میں غلطیاں ہو رہی ہیں تمام کھلاریوں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اب انہیں درست سمت کی جانب آگے بڑھانا ہوگا ورڈ کپ میں ہر کھلاری کو سو فیصد پرفارمنس دکھانا ہوگی پاکستان ٹرکیٹ ٹیم برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے آج سو دو گروپس میں لنڈن سے امریکہ کے شہر ڈیلس کے لیے روانہ ہو گئی پاکستان ٹرکیٹ ٹیم کا ایک گروپ انیس ارکان پر مشتمل ہوگا جن میں کھلاری اور مینجمنٹ کے علاقین شامل ہیں جبکہ دوسرے گروپ میں نو کھلاری اور مینجمنٹ کے ارکان شامل ہوں گے پاکستان ٹیم نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی پاکستان ٹرکیٹ ٹیم آئی سیڈی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میں چھے جون کو امریکہ کے خلاف ٹیلس میں کھیلے کی گئی ڈیسی ٹی وی یو ایسے سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینلز ڈیسی ٹی وی یو ایسے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فرم ڈی ٹی وی فلکس جہاں پر آپ کو تین ہزار سے زائد چینل دیکھنے کو مل جائیں گے